اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے لاسٹ کہانی کے دو سال بعد سے اس ٹائم ویمپائر کی نیو سپیسز نے جنم لے لیا ہوتا ہے ان کا نام ہوتا ہے ریپرز لیکن خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ریپرز باقی ویمپائر سے کافی الگ ہوتی ہیں یہ انسانوں کو تو اپنا سکار بناتے ہی ہیں ساتھ یہ ویمپائر کو بھی نہیں چھوڑتے اسی وجہ سے سیر کے باقی ویمپائر بھی ان سے ڈرنے لگ جاتے ہیں جس کے بعد میں سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہم بلیڈ کو دیکھ پاتے ہیں جو اس وقت س ویشلر کا پتہ پوچھتا ہے اگر آپ نے فرش پار دیکھا ہوگا تو جہاں پر میں نے بتایا تھا کہ ویشلر نے بندو کو بلیڈ سے مانگی تھی اور جب بلیڈ وہاں سے جا رہا تھا تو ایک سوٹ کی آواز آئی تھی لیکن وہ سوٹ ویشلر نے اپنے اوپر نہیں بلکہ ائر فائر کیا تھا اور یہی ریجن ہوتا ہے کہ ویشلر اس ٹیم جندہ ہوتا ہے اور ویشلر کی خوج میں ہی بلیڈ یہاں تک آ گیا تھا وہاں پر وہ ویمپائر بھی اپنی جان کو بچانے کے لیے بلیڈ کو ویشلر کا پتہ بتا دیتا ہے جب بلیڈ اس لوکیسن پر پہنچتا ہے وہاں پر اسے کافی سارے گینگسٹر ویمپائر ملتے ہیں جہاں یہ ویمپائر انسانوں کا خون سے ڈرگ کا نصح کر رہے ہوتے ہیں لیکن بلیڈ وہاں آ کر سبھی ویمپائر کا خاتمہ کر دیتا ہے جس کے بعد میں ویشلر کو جیسے جیسے بچا کر وہاں سے لے آتا ہے جہاں پر ویشلر بلیڈ کو بتاتا ہے کہ جب تم یہاں سے جا چکے تھے تب وہاں پر دوسرے ویمپائر آ چکے تھے انہوں نے مجھے بندی بنا لیا اور پھر مجھے بھی ایک ویمپائر میں بدل دیا اب جیسے کی بلیڈ جو سیرم لیا کرتا تھا تاکہ وہ خون کی پیاس کو کنٹرول کر سکے اور وہی سیرم ویشلر کو بھی دے دیتا ہے تاکہ ویشلر بھی خون کی پیاس کو کنٹرول کر سکے یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان دو سالوں کے اندر ویشلر کی جگہیں کسی ایک نئے لڑکے نے لے لی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سکر ویشلر کافی ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے جس کے بعد وہ اپنے کام پر واپس لگ چکا تھا یہ لوگ اپنا کام کری رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کا سیکیورٹی اور آرام ایکٹیو ہو جاتا ہے مطلب ہے کہ ان کے اڈے پر دو ویمپائر خوش جاتے ہیں جب ویشلر کی نظر ان کے اوپر پڑتی ہے تب وہے ان کے اوپر گولے چلانا سٹارٹ کر دیتا ہے جس پر یہ دونوں ویمپائر اپنے بچاؤ کے لیے ویشلر پر اٹیک کر دیتے ہیں جس میں ویشلر کافی زیادہ کمجور پر لگ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہاں پر اب آتا ہے بلیڈ جس کے بعد میں یہاں پر ہوتی ہے ایک خطرناک فائٹ اب کافی لمبی چوڑی فائٹ کے بعد میں یہ دونوں ویمپائر بلیڈ کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر فائٹ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم پر تو ویشلر نے گولی چلائے تھی جس میں ہم اپنا بچاؤ کر رہے تھے اور ہم تمہارے لیے ایک میسیج لے کر آئے ہیں ان کا نام ہوتا ہے نیسا اور اسد یہ دونوں ہی ویمپائر نیسن سے بلونگ کرتے تھے اور نیسا اسی نیسن کی ہیڈ کی بیٹی ہوتی ہے یہاں پر نیسا بلیڈ کو ریپرز کے بارے میں بتاتی ہے جو انسانوں اور ویمپائر دونوں کا ہی خون پیتے ہیں ساتھ یہ ریپر کسی بھی انسان اور ویمپائر کو بائٹ کرتے ہیں تو وہ بلکل انہی کے طرح بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر اسی طرح یہ ریپرز بڑھتے گئے تو ایک دن انسانوں اور ویمپائر کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اسی لیے ریپرز کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم تمہارے پاس میں آئے ہیں کیونکہ تم ایک کافی اچھے ویمپائر ہنٹر ہو تم ان ریپرز کا خاتمہ کر سکتے ہو پہلے تو بلیڈ ان ویمپائر کا ساتھ دینے سے منع کر دیتا ہے لیکن وہ یہ بات جانتا تھا کہ انسان معصوم ہے جس کے چلتے ہوئے اب ان کے ساتھ میں ہاتھ ملا لیتا ہے اور اب بلیڈ کرٹ اور ویسلر کے ساتھ میں ان کی اڈے پر پہنچ جاتا ہے یہاں پر بلیڈ کی ملاقات ویمپائر نیسن کی ہیڈ ڈیمیس کنو سے ہوتی ہے جہاں پر ہم ایک لوئر کون کیا کرتا ہے جس کے بعد میں سین سیفٹ ہوتا ہے ریپرز کے ہیڈ پر جس کا نام ہوتا ہے جریڈ نومک جو ایک ویمپائر ڈرگ سیلر کو مار کر اس کا کھون پی جاتا ہے جس کے بعد میں سین سیفٹ ہوتا ہے ایسید پر جو کی بلیڈ کو بھلا کر اپنی باقی ٹیم کے ممبر سے ملاقات کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ سبھی ایک ساتھ سکاری ہے اور یہ ریپرز کو مارنے میں ہماری مدد کریں گے لیکن بلیڈ کو یہاں پر یہ سبھی لوگ نوب لگ رہے ہوتے ہیں یہاں ایسید بلیڈ کو بتاتا ہے کہ ایک ویمپائر کلب ہے جس کا نام ہے ہاؤس آف پین جو سہر کا سب سے بڑا کلب ہے جہاں پر ہمیں کافی سارے ریپرز مل سکتے ہیں اور ہمارا پہلا نسانہ وہی ہوگا وہی سین سیفٹ ہوتا ہے ہاؤس آف پین میں جو کی ایک ویمپائر کلب ہوتا ہے یہاں یہ سبھی لوگ اس کلب کے اندر پہن جاتے ہیں لیکن ویسلر اور سکرٹ بہار وین میں ہی رک جاتے ہیں تاکہ وہ ان ریپرز کے اوپر نظر رکھ پائے جس کے بعد میں ہمیں ریپرز کو دکھایا جاتا ہے جو کی کلب کے نیچے بنے نالوں کے تھرو کلب کے اندر پہن جاتے ہیں لیکن ان کا سامنا کرنے کے لیے بلیڈ اور اس کی پوری ٹیم چیار تھی یہاں اصید کی نظر ایک ریپر پر پڑ جاتی ہے پھر وہ اپنی پوری پوری ٹیم کو انڈگیر کر دیتا ہے کہ یہاں پر ریپر آ چکے ہیں جس کے بعد میں پوری ٹیم علیہ لگ دیساؤں میں بند جاتی ہیں اور وہاں موجود باقی ریپرز کو ڈننے لگ جاتی ہیں اسی ریٹ کے اوپر سیلور بلٹ مارتا ہے لیکن یہ سیلور بلٹ یہ ریپرز کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں کرتا وہیں دوسری طرف سکرٹ جو کی وین میں بیٹھا ہوا تھا تب ہی وہاں پر ایک ریپرز پہن جاتا ہے جو اس کے اوپر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے سکرٹ اسے سے بچنے کی کافی کوشش کرتا ہے وہ اپنی گاڑی کو چالو کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تب ہی ریپر گاڑی کا کان توڑ کر اندر آنے کی کوشش کرتا ہے اسی بیچ سکرٹ کی گاڑی چالو ہو جاتی ہے اور جیسے ہی گاڑی کی لیٹھ چالو ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریپر وہیں پر جل کے مارا جاتا ہے جس کے بعد میں سکرٹ اپنی پوری ٹیم کو خبر دے دیتا ہے کہ ان ریپر کے اوپر یو بی لیٹھ کا اثر ہوتا ہے کے بعد میں بلیڈ کی پوری ٹیم رو بی لیٹھ کا یوج کر کے لگ بگ سبھی ویمپائر کو مار دیتی ہے اور کچھ کو گھائل کر دیتی ہے اور جو گھائل ہو جاتے ہیں وہ بچ کر بھاگ جاتے ہیں کے بعد میں نیسا ایک ریپر کو اپنی لیب میں لے کے آ جاتی ہے جس کے بعد میں اس کے اوپر وہ پوس مارٹم کرتی ہے یہ لوگ اس کی بوڈی کو بیچ میں سے پوری طرح پھار دیتے ہیں جس کے بعد میں نیسا باقی ویمپائر کو اس کی کمجوری دکھاتی ہے یعنی کی ہارٹ کو جو کی ایک بہتی مجبوط ہڈی سے کورٹ ہوتا ہے ان کا بتا چل چکا تھا کہ دل پہ وار کرنے سے یہ مرنے والے نہیں ہیں لیکن یو بی لائٹ کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے جس کے بعد میں ان کی پوری اپریو ٹیم لگ جاتی ہے ایک ایسے گیجٹ بنانے میں جس کے اندر سے بہت ساری یو بی لائٹ نکل سکے اب کافی ساری یو بی بوم بنا لینے کے بعد میں یہ ہے اسی انڈرگرانڈ ٹرنل کے اندر جاتے ہیں جہاں پر ریپر اکثر آئے جائے کرتے تھے جس کے بعد میں سین سیفٹ ہوتا ہے نیسا اور اسد پر جو ان ریپرز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تبی کچھ ریپرز پانی میں سے نکل کر اسد کو اپنا سکار بنا لیتے ہیں اور نیسا کو بھی اپنا سکار بنانے والے ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر پہن جاتا ہے بلیڈ اور نیسا کی جان کو بچا لیتا ہے پھر وہ نیسا سے کہتا ہے کہ تم جتنا جلدی ہوس کو یہاں سے دور چلے جاؤ جس کے بعد میں بلیڈ پانی میں ایک یو بی بومب کو پھینک دیتا ہے اور جیسے ہی اب ٹائم لیمٹ ختم ہوتی ہے پوری پوری جگہے پر روست نکر دیتی ہے اور سارے ریپرز مارے جاتے ہیں لیکن اسی کی اندر نیسا بھی کافی گھائر ہو جاتی ہے جس کے بعد میں بلیڈ نیسا کو ہوس ملانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہوس میں نہیں آتی اب آخر کار بلیڈ نیسا کو ہوس ملانے کے لیے اپنا بلیڈ پلا دیتا ہے جس کی وجہ سے اب واپس نیسا ہوس میں آ جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ویمپائر نیسن کا لوئر کونن پہن جاتا ہے اور بلیڈ کو الیکٹری سوک دیکھ کر اسی ویمپر بھی ہوس کر دیتا ہے اب نیسٹ سین میں ہم دیکھ پاتے ہیں ویمپائر نیسن کو جہاں پر نیسا کو ہوس آ چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے پتا جیرٹ سے کہتی ہے آپ بلیڈ کے ساتھ میں ایسا کیوں کر رہے ہو اس نے تو میری جان بچائی ہے اسی وقت بلیڈ کو بھی ہوس آ جاتا ہے تب ہی وہ دیکھ پاتا ہے کہ ویشلر اور سکرٹ بھی اس کے پاس میں موجود ہوتے ہیں جہاں ویشلر جیرٹ کا راج بتاتا ہے دراصل جیرٹ کو ایک لیب میں بنایا گیا تھا اور وہ ریپر بننے سے پہلے وہ خود ایک ویمپائر تھا تب ہی وہاں پر ڈیموس بھی پہنچ جاتا ہے وہ بلیڈ کو اپنی پلیٹنگ بتاتا ہے جیرٹ اسی کا ایک فیل پروگرام ہے ساتھ ہی وہ ان دونوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے ایک ایسی سپیسیج کو تیار کی ہے جو دن میں بھی چل پائے گا اور اس کے اوپر سلوار بلٹ کا بھی کچھ بھی اثر نہیں ہو پائے گا اور اسے پوری طرح کرنے کی لیے انہیں بلیڈ کی بلٹ کی جورت ہوگی یہاں پر ہمیں پتہ جالتا ہے کہ دیموس کوئی اور نہیں بلکی کیموس کا ہی بیٹھا ہوتا ہے یعنی کہ نیسا کا بھائی دیموس ایک نیو سپیسز کو بنانا چاہتا تھا کے لیے اس نے اپنے بیٹو کو بھی نہیں چھوڑا اور اسے ایک ریپر بنا کے چھوڑ دیا اور یہ ہے بات جیسے نیسا کا پتہ چلتی ہے تو اسے کافی زیادہ بلا لگتی ہے اور گسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے کہ بعد میں دیموس بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے جس کے بعد میں ریہان ہارٹ بلیڈ کو کافی مارتا ساتھ ہی ویسٹلر کو بھی بہت مارتا ہے جس کے بعد میں بلیڈ کو پکڑ کر ایک لیپ کے اندر لے کے آ جاتے ہیں جہاں پر بلیڈ کی بلیڈ کو نکالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہی موقع پا کر ویسٹلر بلیڈ کو چڑھوا لیتا ہے لیکن بلیڈ اب کافی زیادہ کمجور ہو چکا ہوتا ہے جہاں بلیڈ کو اگین پاورفل بنانے کے لیے ویسٹلر اسے بلیڈ کے پاؤنڈ میں فینک دیتا ہے جہاں پر بہت سار بلیڈ ہوتے ہیں اب جیسے کی بلیڈ خون پیتے ہی اس کے اندر دس گنا پاور آ جاتی ہے جس کے بعد میں بلیڈ جیان ہارٹ کو تلوار سے وار کرتا ہے اور ایک کے بار میں اسے کار دیتا ہے وہی ہم دیموس کو دیکھ پاتے ہیں جس کے پاس میں اس کا بیٹا کمجور آتا ہے اور دیکھتے دیکھتے کمجور اپنے پتا کو موت کی نیند سلا دیتا ہے کے بعد میں کمجور اپنی بہن نیسا کو بھی مارنی والا ہوتا ہے لیکن اسی وقت وہاں پر پہنچ جاتا ہے بلیڈ جہاں پر ان دونوں کی بیچ میں ایک بہت ہی ساندار فائٹ ہوتی ہے جہاں بلیڈ آخری کار اپنی تلوار سے کمجور کے دل کے آرپا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہی وہی پر جل کر مارا جاتا ہے اور میری ایک ہی خواہی سے کہ میں آخری ٹائم سورج کو دیکھنا چاہتی ہوں جس کے بعد میں بلیڈ اس کی آخری خواہیس کو پورا کرنے کے لیے نیسا کو اٹھا کر وہاں سے باہر لے کے آ جاتا ہے اور جیسے ہی سورج کی پھیلکر نیسا کے اوپر پڑتی ہے وہی پر جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ایم پر سنافت ہوتی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا لائک اور کمینٹ کر کے مجھے جرور بتائیں موسیقی